اسلام علیکم نئے ٹوپک اپنے جسٹارٹ ہوتا ہے قائدہ عظم کے چودہ مکار کہ قائدہ عظم نے اپنے چودہ مکار کیسے پیش کی 220 کے عشق میں برسنے پر کئی آئیں سیاسی واقعات رونوں ہوئے ان میں تحریک خلافات، تحریک خجرت، تحریک عظم تابون قابل زکر ہیں جن میں مسلمانوں اور اندوں نے ایک عشق سے مل کر کام کیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دے نہ چل سکا ہندوں کی مسلمان دشمنی اجادر ہو گئی یعنی مسلمانوں کی دشمنی مسلمانوں سے رکھتے تھے اس میں صاف ظاہر ہو گئی مسلمان کے خلاف کانگریز کا بہت سپانہ ربائیہ جو تھا اس کا سب سے بڑا ثبوت نیری رپورٹ موسیل 28 کی عشاہت تھی یعنی وہ جب تاثر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کانگریز کی تاثر کرتی تھی اس کا سب سے بڑا سبوت دے دیا اور ثبوت کی صورت دے دیا نیری رپورٹ کی اسے عشاہت کر کے دیا کہ ان شخص کو رکھ کر دیا گیا یعنی یہ ہے وہ مساقل اکنوں تھا جس میں قائدہ عظم نے کانگریز اور مسلمان کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی تھی اور سیاسی معاہدت کیا تھا تاکہ دونوں مل کر ایک ساتھ کام کرسکیں لیکن نیری رپورٹ کے شارت نے مساقل اکنوں کے ان شخص کو رکھ کر دیا گیا تو مسلمانوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے منزل کی گئی تھی یعنی وہ خود ہی کانگریز نے ان کو حقوق کو تسلیم کیا تھا تحافظ رہا تھا وہ خود ہی ان کو رکھ کر دیا نیری رپورٹ نے جدہ گانے انتخاب کے حصول کو رکھ کرتے ہوئے ان تمام تحافظات کو مسترد کر دیا جو مسلمان اپنے علیدہ ہمیں تشخص کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری سمجھتے تھے یعنی مسلمان نے ان کے لیے اشارت کے لیے جو مسلمان اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے مسلمیلی کے دہوالے سے وہ انہیں تمام ضروری تحافظات کو مسترد کر دیا مساقل اکنوں کی اشارت کے لیے یعنی مساقل اکنوں میں جمعہ منظور کی تھی اور نیری رپورٹ میں ان کو ہی منصور یعنی منصور کر دیا قائدہ ازم نے نیری رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا پھر قائدہ ازم نے بھی اپنی سیاسی حقمت امریکہ ثبوت دیتے ہوئے نیری رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا برے سرکت سیاسی مسائل پر مسلمانے کے نکتہ نظر کو پیش کرنے کے لیے مسامل کا نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے آپ نے انیس سو انتیس میں یعنی نائنٹین رنمانسنو کا خاکہ تیار کیا یعنی اٹھائیز میں نئے رپورٹ جوہے کچھ اشارت ہوئی تھی اٹھارے راعت میں نئے رپورٹ اشارت ہئی تھی جبکہ 29 میں انیس سو، انتیس میں رنمانسنو کا خاکہ تیار کیا گیا جو چوزہ نکات میں یعنی چوزہ نکات کہلائے یہ رنمانسی driveway قائد اعظم نے قائد اعظم کے چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوئے کہ نکات درزیر ہیں نکات کون کون سے ریکھیں انہوں نے کون کون سے نکات رکھے تھے مسلمانوں کی ذافس کے لیے نمبر ایک آئند آئند وفاق ترستہ ہو جس میں صبح کو زیادہ خودمختاری دی جائے یعنی انہوں نے سب سے پہلا حسن انہوں نے یہ رکھتے تھے چودہ نکات کے اندر نمبر دو تمام صبح کو ایک احسن پر داست میں خودمختاری دی جائے نمبر تری تمام مجلس قانون ساتھ اور دیگر منتقب اداروں میں اقلیتوں کو موستہ نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اقصریت اقلیت میں نہ بدلی جائے یہ انہوں نے مسلمانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے چودہ نکات پیش کیے تھے نمبر فور مجلس قانون ساتھ کے مسلمانی کے نمائندگی اقتعای سے کم نہ ہو یودہ غانہ انتقاب کا حصور حرفی کے پر لاغو ہوگا اور بطاہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنے مجلس سے مخلوق انتقاب قبول کر سکتا ہے اگر درمیت صبح کی حضور میں تبدیلی کہنا مقصود ہو تو اس بات کو خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اقصریت والے صبح ہو یعنی پنجاب اور بنگار اور مغلیت سردی صبح پر اثر نہ پڑے یعنی وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں تمام فوقوں کو یقصر مزکمل مذہبی ازادی حاصل ہو یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے پہلے ہوئے حصور رکھا تھا یعنی مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی حالت کو بس سے بطل بنا دیا تھا اب انہوں نے ایک ہاں حصور بنایا قائد آدم میں مطالبہ کیا کہ تمام فوقوں کو یقصر حاصل ہو اور خاص طور پر یہ مسلمانوں کے عدیزہ انہوں نے کوشش کی کہ مکمل مذہبی ازادی حاصل ہو اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ جو مطالب ہو اور کس فرقی کے کم از کم تیر چوتھائی ممران اس اسمبلی میں مسلمانوں کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد فرادیا جائے یعنی اسے منظور نہ کیا جائے سن کو بمبئی سے علیدہ کر دیا جائے یہ پہلے سن کو بمبئی سے ملا دیا گیا ہے تالہ دونہ مطالبہ کیا ہے کہ سن کو بمبئی سے علیدہ کر دیا جائے سبح بلہ جسٹار و سمال مغربی سردی صبح میں دونسے صبح کے معنی اصلاحات نافذ کی جائیں نمبر 11 آئیم میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ مسلمانوں کو تمام ملادمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے یعنی یہ بات بہت امپورٹن ہے اور یہ رکھی گئی ہے واضح کر دی گئی مسلمانوں کو تمام ملادمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے یعنی ان کو ملادمتوں سے دور نہ کیا جائے مسلمانوں کو آگے دل کا مذہبی ثقافت تحفظ بھی دیا جائے یعنی مسلمانوں کے ضروری تھا صبحی و مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم ایک تہائی نمائندی کی تھی جائے یعنی مسلمانوں کے نمائندی کم ایک تہائی ہونی چاہیے نمبر فورٹین وفاق میں شامل صبح کی وزر کے بغیر مرکز میں آئی میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے یعنی جو وفاق میں شامل صبح ہیں ان کی وزر کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے میری ربور کی سفادشاہ تو قائدہ ان کے چوترکات کے موازنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ہندو کے درمیان سیاسی خلیج کافی وسیع ہو گئے یعنی سیاسی جو خلیج چل رہی تھی جو ان کے درمیان میں اختلافات چل رہے تو انہوں نے اور اضافہ ہو گیا وہ وسیطہ وسیطہ ہوتے چلے گئے اختلافات کانگرہ تو اس کے ہندو رہنوہ ورسکر میں ایسا آئین نافذ کروانا چاہتے تھے جس میں ہندو اپنی عددی اقصریت کی بنا پر ان کے اس کے حاکم بن جائے یعنی کانگرہ تو چاہتے تھے کہ ہندو برسکر کے حاکم بن جائے اور مسلمانوں کے محکم یعنی غلام بن جائے وہ اس کوسیس میں تھی اور مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنا لیں یعنی اپنا غلام بنا کر رکھیں زندگی کے ہر شعبے میں وہ مسلمانوں کے علیدہ رہا سیاسی حیثیت کو تسریم کرنے کے لئے تیاری نہیں تھے پہلے انہوں نے مساقل حقم اعتباد کو قبول کر لیا تھا لیکن اب وہ اس بات کے لئے تیاری نہیں تھے وہ سیاسی حیثیت کو تسریم کرنے کے لئے تیاری نہیں تھے مسلمانوں کی اور نائی اس کے مفادات ان کے مفادات حقوق کے لئے خدود تحافظات مہیا کرنے پر رضا منتے یعنی جو مرطانی کی حکومت سے قائدہ نے مطالبہ کیا تھا وہ اس مطالبہ کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے یعنی مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی حقوق دینے کے لئے سیاسی حقوق دینے کے لئے مذہبی حقوق دینے کے لئے ثقافت حقوق دینے کے لئے تیاری نہیں تھے مسلمانوں کے حقوقات تھی کہ ان کے علیدہ طرح سے خود کو تسریم کیا جائے اور اس کے دستور میں ایسے تحافظات مہیا کیا جائیں جسے مسلمانوں کے حقوق اور مخصوص مفادات کی افادت ممکن ہو سکے ہم مسلمان برطانی حکومت سے اس بات کے لئے حقوق کے لئے اپنے مطالبہ منظور کروانے کی کوشش میں تھے کہ ان کی جو حقوق ہیں ان کو مخصوص طور پر مفادات کو جو افادت کی جائے ان کو مہیا کیلے ہیں تمام تحافظات برزرکن کے مسلمانوں کو یقیت ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں کے تحجیب و تمدل مذہب آقائد اور علیدہ تشکل مرز ہو جائے گا یعنی ختم ہو کر رہ جائے گا جس کے لئے انہوں نے پوشش کی ہے برزرکن انیسون چھے میں جو انہوں نے مسلمان کا قیام کیا تھا وہ اسی مقصد کے ذہب کیا تھا لہذا قائد عظم نے اسی مقصد کے ذہب کیا تھا کہ کامرے دن نئی رپورٹ میں تمام تحافظات مسلمانوں کے مستعد کر دیئے تھے نئی رپورٹ دنہ انہوں نے جن چیزوں کو تسلیم کیا تھا انہوں نے مقصود کو منصود کر دیا تھا لہذا مسلمان اس بات کے لئے کافی پریشان تھے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا یعنی مسلمان کے تحافظات کو مقین طور پر نہیں بنایا گیا ان کو تحافظ نہیں دیا گیا تو مسلمانوں کا تشاکل مقصد ہو کر رہ جائے گا یعنی ختم ہو کر رہ جائے گا یہ سلطین مسلمان کے لئے قابل قبول لاتی مسلمان اس حالات سے بہت پریشان تھے اور اس حالات کو قابل قبول نہیں سمجھ جائے تھے یعنی مار نہیں رہتے تسلیمی کر پا رہے تھے وہ کسی طرح بھی اس بات کو برداشت نہیں کرنے کے لئے تیار تھے کہ کانگریز اور ہندو ہندوستان کے علیدہ وجود کو ختم کر کے انہیں سیاسی و معاستی حقوق سے محروم کر دیں یعنی کانگریز اور ہندوی مسلمانوں کے علیدہ وجود کو ختم کرنے کے لئے پوری طرح کامیابی سے کوشش میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان اس بات کے لئے تیار نہیں تھے کہ ان کے علیدہ طرح سے ختم کر دے جائے ختم کر دے جائے اور انہیں سیاسی طور پر معاشرتی طور پر ان کے حقوق کو ختم کر دیا جائے یا انہیں حقوق نہ دیے جائیں یا انہیں حقوق سے محروم کر دیا جائے یہ بار مسلمانی کے لیے قابل قبول نہیں تھی یعنی اگر دیکھا جائے تو چودہ نقاط کے اینگت اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ اہمد مسلمانی کے نظر میں تھی یعنی جو ہے ان چودہ نقاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے قادر آدم کی بسیدت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور اسی بسیدت کے وجہ سے ان کے چرسے عام ہو گئے اندوستان کے اندازہ ورسل کے تاریخ میں آئندہ گیارہ سال تک اسے مسلمانی کے منصور اور مسلمانی کے قوم مطابعت کی حیثیت حاصل رہی اس کے بعد مسلمانی کے سوچ اور عمل کے دھارے میں نمائی تبدیلی واقع ہو گئی جو جنوبی ایشہ کے سیاسی دفعہ پر بعد میں گونما ہوا یعنی اگر دیکھا جائے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر یعنی جو ہی اگر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں تو یہ بات بدہ ہے کہ چودہ نقاط نے مسلمانی کے سیاخت حقوق کو بحق کرنے میں بہت اہمکی دار ادا کیا یعنی اگر دیکھا جائے جنوبی ایشہ کے سیاسی دفعہ پر بعد میں رونما ہونے والے باقتات کا پیش قرمہ بھی یہی چودہ نقاط ثابت ہوئے یعنی مسلمانوں نے اپنے سیاخت حقوق کو تسلیم کروا لیا اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھا اور اپنے حقوق کا تحفظ کیا یعنی قائدہ آدم نے مسلمانے کے حقوق کے لئے جو مدالبہ کیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے یعنی بقل شاہد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے قائدہ آدم کے بارے میں تیرے نصیب قوم کو خوشی دے گیا فکر عمل کو سوچ کی تملید دے گیا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو پاکستان مسلمانوں اور اسلام کے نام کر گئے اور رہدی دنیا تک اپنا نام سنینے حرفوں سے لکھا گئے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا امیت ہے کہ اچھی طرح اگر سمجھ میں نہ آیا ہوں پھر بھی کچھ اگر فائنٹس آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہوں تو آپ آ کر معلوم کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اوکی اللہ